کراچی خانہ فرنگ میں ایرانی مصوروں کے فنپاروں کی نمائش ہوئی نمائش میں ایرانی مصور مجید سامی اور مہدی خوازمی کے فنپارے رکھے گئے تھے اس موقع پر عوام کی بڑی تعداد نے نمائش میں شرکت کی اور ایرانی ثقافت میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا خطاتی کے ان نادر نمونوں کا سہر دیکھنے والوں کی آنکھوں پر تاری رہا اس موقع پر ایرانی کونسل جرنل عباس عبداللہی اور کراچی آرس کونسل کے صدر احمد شاہ نے بھی نمائش میں شرکت کی اور مصوروں کی تخلیق کو سراہا آج ہماری ہفتے یہ وحدہ المسلمین اس کے ساتھ ساتھ ہفتے یہ فرہنگی کہتے ہیں ہم یعنی ثقافتی ہفتہ یہ آج سے شروع ہوتے ہیں جو ہماری کلچرال ہاؤس کے ثقافتی ہنری فنکاری خات نقاشی اور فارسی جو ان کے اکٹیویٹیز ہیں ان کے اسی ایک ہفتے میں نمائش اور ہماری لوگ کے سامنے دکھا دیں گے ہمارے ہاں خطاتی کا کام تو ہوتا ہے لیکن یہ خاتمکاری کا کام جو دیکھا آپ نے اور اس میں خاص طور پر جس طرح ہڈی سے اور لکڑی اور پیتل اور سونا استعمال کر کے کوئی ایک ایک پیس میں دس دس لاکھ پیس ہیں اور ایک ہنرمند اس کو کوئی چھ مہینے میں بناتا ہے یہ دنیا میں اور کئی کام نہیں ہوتا ہزار سال سے ایران میں ہو رہا ہے مساورو کا کہنا تھا که یہ فن ایک ہزار سال سے بھی زیادہ قدیم ہے اور اس میں اوڈ کی حدی کا استعمال کیا جاتا ہے این هنر اسمش خاتمه و از چوبهای طبیعی و فلزات مختلف ساخته میشه اس کا کام کا نام جو ہے اس کو مطلب جو کام جو کر رہے ہیں اور اس کی جو نمونہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ خاتم کہا جاتا ہے اس کام ہنر کا نام جو ہے اور یہ لکڑی کے جو نیچرل جو کرر کے لکڑی ہوتی ہے اس سے اور میٹل سے اور ہڈی سے یہ کام کیا جاتا ہے خانہ فرنگ میں منقض ہونے والی یہ نمائش مزید دو روز تک جاری رہے گی خانہ فرنگ میں رنگوں کی جو یہ دنیا سجائی گئی ہے یہ نہ صرف ایرانی ثقافت کی اکاسی کرتی ہے بلکہ مصوری کا بھی ایک نادر نمونہ ہے کیمرمن شکیل لزا کے ساتھ محمد خاور حریت نیوز کرا جائے